اسلام علیکم دوستو تو کیا حال چال ہے سمسنگ ایک نیا فون پاکستان میں بہت ہی جلد دے کر آ سکتا ہے اگر آپ کا بجڑ پندرہ ہزار یا اس سے کم کا ہے تو یہ والا فون اسی پرائس رینج میں آئے گا تو کیا یہ اس پرائس رینج کے اندر بیسٹ فون ہے تو یہاں پھر اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تو یہ والا فون تھائی لینڈ مارکٹ کے اندر لسٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی جلد آپ کو پاکستان میں بھی ملے گا یعنی ایک دو منت کے اندر یا اس سے پہلے جو فون پاکستان میں آ سکتا ہے اگر آپ فون کا ڈیزائن دیکھتے ہیں سمسنگ نے جو پچھلے سال فون لانچ کی ہیں جیسا کہ گلکسی ایلیون ای زیرو ون والے فون اسی طرح کا ڈیزائن ہے دو کیمرے بیک پہ ملتے ہیں ساتھ میں ایلی ڈی فلیش ہے اور پولی کاربونیٹ کس میں آپ کو بیک ملے گی فرن پہ LCD والا ڈسپلی ہے جو کہ 6.5 انچ کا ہے وٹرڈروپ نوچ والا ڈسپلی ہے جو 720p ریزولیشن کے ساتھ آتا ہے تو ڈسپلی کے معاملے میں فون ٹھیک ہے جو آپ کو فون مل بھی رہے ہیں اسی طرح کے آپ کو ڈسپلی دیے جا رہے ہیں 9.1 ایم ایم تھکنس پہ یہ آتا ہے انڈری 10 اپریٹنگ سسٹم اس میں ملے گا لیکن جو بڑا کمپرومائز اس میں ملے گا وہ اس کے پروسیسر پہ ہے یہ والا جو پروسیسر یوز کیا گیا ہے اگر آپ اب کی بات کرتے ہیں تو انفینکس ٹیکنو جتنے بھی لوکل برینڈ پاکستان کے اندر وہ آپ کو اس سے اچھا پروسیسر دے دیتے ہیں آئیٹل وغیرہ کے بھی پروسیسر اس سے آپ کو اچھے مل جاتے ہیں تو اس میں پروسیسر لگایا گیا ہے میڈیا ٹیک کا 6739W والا جو کہ 28 این ایم ٹکنولوجی پہ آتا ہے کوارڈ کور والا اس میں آپ کو سی پی ایو ملتا ہے چار کورز ہیں اس میں سی پی ایو کے جو کہ اے فیفٹی تھری والے ہیں تو نورمل یوز کے معاملے میں بھی اگر اکٹا کور کا سی پی ایو ہو تو آپ کو پرفرمنس اچھی ملتی ہے تو اس فون کے اندر سانسنگ نے بہت زیادہ پرانا چپ سڑا یوز کیا ہے تو اگر یہ فون دس ہزار یا اس سے کم کی پرائس میں جو پاکستان میں آتا ہے تو تب بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تین جی بیس میں آپ کو ریم دی جاری ہے کیونکہ پاکستان میں بہت ساری عوام ریم اور سٹوریج کو دیکھے فون بائے کرتی ہے اور پروسیسر کے معاملے میں بہت کم لوگ دیکھتے ہیں خاص طور پر لو بجٹ رینج والے یا اسے فون ہے پندرہ ہزار جائنس سے کم کی پرائس میں وہ لوگ تو یہ چیک کی نہیں کرتے ہیں تو اس میں تین جی بی کی ریم ہے الپی ڈی ڈی آر 3 والی اور 32 جی بی کی سٹوریج ہے ای ای ایم ایم سی 5.1 والی بیک پہ دو کیمرے ہیں مین کیمرہ 13 میگا پکسل کا ہے اور 2 میگا پکسل کا میکرو سینسر اس میں ملتا ہے 5 میگا پکسل کا فرنٹ پہ کیمرہ آپ کو ملتا ہے وائی فائی 4 ہے اس میں بلو ٹوٹھ 5.1 والی ہے فنگر پین سکینر اور جیرو سکو وغیرہ اس میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں میکرو یو اس بی والا اس میں چارجر ہے اور 5000 امیچ کی بیٹری ہے تو صرف آپ کو اس فون کے اندر سمسنگ کی برینڈنگ ملتی ہے اور 5000 امیچ کی بیٹری زیادہ لگائی گئی ہے باقی جتنی بھی سپیسیفکیشن ہے وہ اگر 15000 میں جب فون لانچ کرتے ہیں پاکستان میں تو بہت ہی کم آپ کو دی جارہی ہیں تو اگر یہ والا فون دس ہزار یا اس سے کم کی پرائس میں 8-9000 تک آتا ہے تب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اتنی پرائس میں تو یہ لانچ نہیں کرنے والے تو 15000 میں اگر کرتے بھی ہیں تو اوور پرائس ڈی رہے گا میرا پینین ہے کہ آپ اور فون دیکھ سکتے ہیں سمسنگ کے پرانے والے اے 11 جن کی پرائس پاکستان میں کم ہو چکی ہیں آل موسٹ آپ کو 16-17000 تک مل جاتے ہیں تو یہ والا فون ابھی تو تھائی لینڈ میں ہی لسٹ ہویا ہے اور بہت ہی جلد پاکستان میں بھی آپ کو ملے گا کیونکہ اے 01 والا آپ کو فون پاکستان میں ملا تھا اور اے 02 والا بھی ملے گا ابھی تو آپ کو اے 02 ایس والا فون ملتا ہے 20000 کی رینج کے آس پاس تو جیسے یہ والا فون پاکستان میں آئے گا آپ کو اس کی ویڈیو مل جائے گی چینل سبسکرائب کر لینا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دینا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں لحافظ